ویسے ایک پوچھا ذرا خود ہوتا ہے تو اس کے نیزے سے کوئی گزرتا تھا رات ہو رات ہو اور بہت سارے بار اور اس کی آنکھوں میں سے شوائیں نکل گئے تھیں اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر ویلوگز آج جو ٹوپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اسے سننے سے پہلے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیں اور اپنے کانوں میں ہینٹ فی لگا لیں اور اس ٹوپک کو سننے سے پہلے اپنے دل کو ذرا مضبوط کر لیجئے گا کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے ہم تمام طرح مخلوقات پر یقین رکھتے ہیں لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کے بارے میں ہم قرآن میں سننے کے باوجود یقین نہیں کرتے وہ ہے جنات کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اے جنوئنس ایک دن آئے گا کہ جب ہم تم سے تمہارے تمام تر کاموں کا حساب لیں گے جو تم نے دنیا میں کی ہیں ان تمام تر چیزوں کا حساب لیں گے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ جنات کا وجود اس دنیا میں ہے بہت سارے لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے لیکن پھر ان کی زندگی میں ان کے سامنے جنات کا کوئی ایسا منظر یا پھر کچھ ایسی جھلک وہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر خوف تاری ہو جاتا ہے اور وہ پھر سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا ہے میں نے اپنے سامنے جنات کو دیکھا ہے لیکن کوئی بھی ان کی بات پر بھی یقین نہیں کرتا جب کبھی کسی کی زندگی میں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں چیک اپ کروانے کے لئے کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے لیکن اس کی اس بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کسی جن کو دیکھا ہے کسی چوڑیل کو دیکھا ہے یہ جنات کی قسم ہے کوئی چوڑیلیں ہیں کوئی کیا ہے کوئی کس طرح کی چیزیں ہیں لیکن تب تک یقین ہی آتا جب تک آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی جنات کا بچہ یا پھر کوئی جن آپ کے سامنے نہ آ جائے یا پھر آپ کے سامنے کوئی ایسی انہونی چیز نہ ہو جائے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایکٹرس ہے جن کا نام ہے سناسکری وہ ایک شوٹنگ کے دوران ایک ڈراما شوٹ کر رہی تھی جس کی تمام کہانی جو ہے وہ ہورر تھی انہوں نے اپنے سیٹ کی جو ڈیزائن اپنے سیٹ کو جو ڈیزائن کیا تھا وہ بھی بہت خوفناک کیا تھا انہیں یوں لگا جیسے میرے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہیں اور وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے لیکن وہ چیزیں خود ہی ٹیبل سے گرنے لگ گئیں وہ کہنے لگیں کہ سیٹ پر میں سب کو جانتی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ چہرے مجھے ایسے نظر آنے لگے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے اور جب میں کسی کو کہتی کہ وہ دیکھو فلان شخص کیا تم اسے جانتے ہو وہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھی نہیں آتا تھا وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے کو سٹار کو غور سے دیکھتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے چہرے میں کوئی اور چہرہ آ گیا ہے ڈائریکٹر کے پیچھے کچھ کھڑے ہوئے ایسے لوگ مجھے نظر آتے تھے جن کے چہرے عجیب و غریب تھے اور جب میں کسی کو بتاتی تھی تو وہ چہرے بالکل غائب ہو جاتے تھے وہ کہنے لگی کہ ایسا کیا تھا وہاں یہ سوچ کر میں بہت بیمار ہو گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے جنات کو دیکھا اور پھر وہ خوفزدہ ہو گئے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی تھی اور رات تین بجے اپنے کام سے واپس آ رہا تھا اور وہ ایک اخبار میں ملازمت کرتا تھا رات تین بجے جب وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو اس کو پیاس لگی اس نے دیکھا ایک نل کے نیچے چند بچے نہا رہے ہیں لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ سخت سردیوں میں یہ چھوٹے بچے نل کے نیچے کیوں نہا رہے ہیں اس نے اپنے پیاس کے چکر میں ان بچوں کو غصے سے پیچھے کیا اور خود پانی پینے لگ گیا پانی پیتے اس کو ایسے لگا جیسے اس کی کمر پر کسی نے ہاتھ مارا ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہ وہ بچے تھے نہ کوئی اور تھا اس نے کچھ نہیں سوچا وہ اپنے گھر گیا اور سو گیا لیکن اگلے ہی دن کمرے میں اس کی لاش ملی آپ جانتے ہیں جب اس کو غصل دیا گیا تو اس کے کمر پر ایک ہاتھ کا نشان تھا جو کسی انسان کے ہاتھ سے میچ نہیں کرتا تھا اس دن مجھے بھی یقین آ گیا کہ واقعی دنیا میں جنات نام کی کوئی چیز ضرور ہے اور ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جب میں بہت چھوٹا تھا میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی گاڑی کو ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگ گیا اور ہمیں گاؤں پہنچنے میں بہت دیر لگ گئی گاؤں کے باہر گاڑی کھڑی کرنی پڑتی تھی اور بہت دور تک پیدل چل کے جانا پڑتا تھا رات کے تقریباً بارہ بچ چکے تھے سردیوں کے دن تھے اور یہ بات بھی شاید آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں وہ اشہ کی نماز کے بعد تقریباً پورا گاؤں سو جاتا ہے اور ہمیں یوں لگتا تھا اس گاؤں میں جاتے ہوئے کہ جیسے اس گاؤں میں میرے اور میرے والد کے علاوہ کوئی نہیں ہے سناٹا تھا بلکل خاموشی تھی سخت سردیاں تھی اور ہمیں یوں لگے کہ جیسے ہمیں پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس گاؤں میں انٹر ہوئے میرے اور میرے والد کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا لیکن جیسے جیسے ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے کبھی ہمارے راستے میں پتھر آئیں اور وہ پتھر کبھی خودی ایسے رول ہو کر آگے چلنے لگ جائیں کبھی یوں لگے کوئی دور سے ہمیں پتھر مار رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ پتھر ہمیں لگتا نہیں تھا کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی پائل پہنے وے چھن چھن کرتے وے کوئی لڑکی ہمارے کبھی آگے کبھی بیچے کبھی یوں لگے کہ کسی کا سایہ ہمیں نظر آ رہا ہے کبھی درختوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے یہ درخت نہیں کوئی چہرہ ہے بہت بڑا اور ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف مجھے فیل ہو رہا تھا ایسا میرے والد کو بھی فیل ہو رہا تھا لیکن وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کچھ نہیں کچھ نہیں وہم ہے اور میرے اندر ایک عجیب سا خوف تھا کہ یہ آخر کیا ہے اس وقت تو میرے والد نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہم چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ایک جگہ آ کر تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے کوئی ہمیں بار بار پیچھے کھینچ رہا ہے اور میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں تو میرے والد میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہیں پیچھے ماں دیکھو آگے چلو پیچھے ماں دیکھو کچھ نہیں ہے لیکن جب صبح ہوئی میں ہلکا ہلکا نین میں تھا میرے والد اپنے بھائی کو بتا رہے تھے کہ جب ہم آ رہے تھے تو رات کو ہمارا اس طرح سے کسی نے پیچھا کیا تب میرے تایا جان نے بتایا کہ جب بھی کوئی رات کو دیر سے گاؤں میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یقین جانے کہ مجھ پر خوف تاری ہو گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر جن اور چڑے لیں یہ چیزیں کس طرح کی ہوتی ہیں وہ خوف آج تک یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی مجھ پر تاری ہو جاتا ہے اس لیے جو لوگ ان پر یقین نہیں کرتے کہ جنات اس دنیا میں ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ کر بھی سکتے ہیں آپ کے ساتھ دشمنی بھی ڈال سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں ان جنات کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میرے کمرے میں ایسی لگاوا ہے اور کمرہ تھنڈا یخ ہے لیکن میرے ماتھے پہ اور میرے جسم پہ پسینہ آ رہا ہے کیوں کیونکہ یہ تمام تر واقعات ایسے ہیں کہ جب ان کو بیان کیا جائے تو آپ کے اوپر ایک خوف ستاری ہو جاتا ہے آپ کو خوف آتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی آپ کہیں بھی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو خوف آ رہا ہو آپ کو لگے کہ یہاں پر کچھ ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کی حفاظت کریں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں اللہ ہمیں ان تمام تر جنات سے بچائے ان کی دشمنی سے بچائے کیونکہ انسان کی دشمنی سے ان کی دشمنی بہت خطرناک ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ انسان کی دشمنی ایسی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کب اور کس ٹائم ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور کس کس طرح کا حملہ کر سکتا ہے لیکن جنات کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کب کس ٹائم ہم پر حملہ کریں گے اور جو لوگ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بے روپیے ہیں جو ہماری مدد نہیں کرتے بلکہ ہم سے پیسہ بٹوڑتے ہیں اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو جنات کے حملوں سے بچا کے رکھیں خوش رہیں آباد رہیں سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ